فاتحہ عظیم توکلتو علی الحی اللذی لا يموت والحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الظل وکبره تکبیران اللہ 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 وعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین بعث الانبیاء والمرسلین السلاة والسلام والتحیت والاکرام على بشیر النظیر الصراج المنیر شفیع المذنبین المخاتب تاہا ویاسین الرسول المصدد والنبی المؤید والمصطفى الامجد مولانا وسیدنا بالقاسم محمد اللہ 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 وَلَعْنَتُ اللَّهِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ وَلَعْنَتُ اللَّهِ وَلَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ من ليلتنا هذه لا قیام اوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن وبي طالب علیہ الصلاة والسلام لیکم ایل ابن زیاد فقال یا کمیل انہا دہی انہا دہی القلوب اعویہ فخیرها او اعاها صلوات بڑے اجزہ نگر حمیم عجزہ نگر حمیم عبام علی علیہ الصلاة والسلام کے اس فقرے کے زہل میں جو گفتگو آپ کے سامنے شروع کی گئی تھی وہ آج اپنے ساتھ میں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جس میں عبام عالی مقام نے جناب کمیل ابن زیاد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ کمیل دیکھو اللہ نے انسان کے قلب کو اس لیے خل کیا ہے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ حکمت کی باتوں کو محفوظ کرے تو سب سے اچھا دل وہ ہے جو سب سے زیادہ حکمت کی باتوں کو اسٹور کرے اور اس تاکید کے بعد امام نے دوسری تاکید یہ کی کہ ایک امیل دیکھو جو میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے یاد رکھنا محفوظ رکھنا اور اتنی تاکیدوں کے بعد امام نے فرمایا کہ اناس و سلاست پوری دنیا کے انسانوں کی تین قسمیں فعلم ربانی ایک قسم وہ ہے جس میں علماء ربانی ہیں وہ علماء ہیں جو اللہ کی جانب لوگوں کو لے جاتے ہیں وَمُتَعْلِمُنَ أَلَّا سَبِيلِ النَّجَاتِ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ اپنی نجات کی فکر میں ہیں وَحَمَجُنْ رَا اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کمیل دیکھو اس کے علاوہ جو بھی انسان ہیں یعنی جو عالم ربانی میں نہیں ہیں مُتَعْلِمُنَ أَلَّا سَبِيلِ النَّجَاتِ میں نہیں ہیں وہ سب کیا ہیں وہ سب بھیڑ ہیں عوام الناس ہیں یہ جھنڈ کی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں یہ ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ان کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگ ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہ بھیڑ ہیں یہ نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں بشکل انسان ہیں مگر یہ انسان نہیں توجہ کریں اور ہر تیز ہوا کا جھوکہ انہیں ان کی منزل سے الگ کر دیتا ہے ان کے پیروں میں لغدش پیدا کر دیتا ہے ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چلتے ہیں ہر ہوا کا جھوکہ ان کے قدموں کو ڈگمگا دیتا ہے لہذا کمیل دیکھو تین قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں عالم ربانی ہیں متعلم اللہ سبیل النجات ہیں وہ لوگ ہیں جو علماء ربانی ہیں یا ان میں سے ہو جاؤ وہ متعلم اللہ سبیل النجات یا وہ بن جاؤ اس گروہ میں سے ہو جاؤ جسے اپنی نجات کی فکر ہے نجات کی فکر ہے یعنی وہ سو نہیں رہا ہے وہ جاغ رہا اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اس کا کان بھی کھلا ہے اس کا ذہن بھی کھلا ہے اس کی فکر بھی کھلی ہے وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے غور کرتا ہے اقل کو گا ہر ہوا کا تیز جھوکا تمہارے قدموں کو تمہاری منزل سے ہٹا دے گا توجہ کی جیگا اصل میں ہم نے جس مذہب کو سمجھا ہے ہم نے سمجھا کہ مذہب صرف مسجدوں تک محدود رہ گیا ہم مسجد میں آگئے یعنی مذہبی ہو گئے مذہب کا رشتہ مسجد سے حصی کے علاوہ کیا مطلب نماز پڑھ لیں روضہ رکھ لیں ہج کرنے چلے جائیں زکاة دے دیں خمز دے دیں تو ہم سب سے بڑے مذہبی ہیں نہیں اسلام اس محدود دین کا نام نہیں ہے کہ مسجد سے شروع ہو کے مسجد پر تمام ہو جائے اسلام انسان کے ساتھ تو وہاں بھی اسلامی کلری میں ہونا ہے اگر مسجد میں آگیا تو مسجد میں مسلمان رہے گا توجہ کریں گے کیا مطلب ہے اس گفتگو کا ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کیوں توجہ کریں کیا مطلب ہے کل کی گفتگو ہماری ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی کہ دین دین عقل ہے اسلام وہ مذہبی نہیں ہے جس کا عقل سے رشتہ توڑ دیا جائے چنانچہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی یہ روایت پڑھی تھی کہ اللہ نے جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد ان کے پاس تین توفے بھیجے تھے جناب جبریل کے ذریعے سے کون کونسی تین توفے تھے یہ آج فوراں میں بات کو بات سے کنیٹ کر دوں مربوط کر دوں اس لئے کہ دن کم رہے گئے ہیں میرے پاس اور میٹر اب شروع ہو رہا ہے لہذا جتنی زیادہ سے زیادہ باتیں میں پہنچا سکوں میں کوشش یہ ہے کہ اسے پہنچا جائے وہ تین چیزیں کونسی ہیں کہ جو اللہ نے جناب آدم کے پاس بطور گفٹ بھیجا تھا تحفہ بھیجا تھا جناب جبرائیل کے ہاتھوں اس میں سے ایک تھی عقل دوسرے دین تیسرے حیاء اور حکم جناب جبرائیل کو کیا تھا کہ آدم سے کہہ دینا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو لینا توجو کیجئے کسی ایک کا انتخاب کریں گے آدم تینوں کو نہیں لے سکتے اس لئے کہ اچھے تو تینوں لگ رہے ہیں حیاء بھی اچھی لگ رہی دین بھی اچھا لگ رہا ہے عقل بھی اچھی لگ رہ رہ ہم جیسے دیندار ہوتے تو لپک کر کہتے نہیں ہمیں جو کیجئے گا لہذا جناب آدم نے کہ اگر ایسی تعقید ہے تو مجھے عقل دے دو حکم کیا ہے کہ جسے آدم لے لیں وہ دے دینا اس کے علاوہ جو بجہ ہے اسے واپس لے آنا جناب آدم نے حیاء اور دین سے کہا چلئے بسم اللہ تشیف لے چلے آپ لوگ ساتھ مت چھوڑنا توجہ کیجئے لہذا امام اس روایت کے ذریعے سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بے عقل ہونے کے باوجود دیندار ہے تو وہ احمق ہے دیندار نہیں ہے وہ بے وقوف ہے وہ دیندار نہیں ہے توجہ کیجئے گا اور کل یہ مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی اس کو چاہیے تو اس حدیث سے جوڑ دیجئے اور چاہیے تو اس خدبے سے جوڑ دیجئے امام اعلی مقام کے اس فقرے سے جسے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ہی بنایا ہے جس میں امام نے فرما ہے کہ ہر ہوا کا تیز جوکہ ان کے قدم کو اکار دیتا ہے کیوں ایسا لم یستغیو بنور العلم توجہ کیجئے گا امام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے علم سے روشنی نہیں حاصل کی ہے توجہ کریں گے چنانچہ ایک عابد کو بہکانے کے لیے شیطان کس چیز کا سہارہ لیتا ہے عبادت کا بہت توجہ گیجے گا اگر عابد یا عبادت عقل سے دور ہو تو ایک ہوا کا جھوکہ اس کو مسلے سے اتار کر گناہ کے راستے لگا دیتا ہے توجہ کر رہے ہیں میں آج تھوڑا سا تاریخی بحث آپ کے سامنے کرنے چاہے رہا ہوں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر بہت توجہ کیجئے گا اس وقت ایک مرجع ہے جن کا نام ہے جوادی آمولی ابھی حیات ہیں الحمد اللہ بڑی کتابیں انہوں لکھی ہیں بڑا کام دین کے سلسلے میں کیا ہے اور کر رہے ہیں مفقر آدمی ان کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں اگر امت سفین میں نیزوں پر اٹھے ہوئے قرآن کا دھوکہ سمجھ لیتی تو کربلا میں کبھی نیزوں پہ سر بلند نہیں ہوتے شیطان کا حربہ کیا ہے کیوں جیسے افراد کو بہکانا ہوتا ہے وہ اسے ہی طریقہ اختیار کرتا ہے دیندار کو بے دینی سے نہیں بہکائے گا وہ ایک نمازی سے آکے کبھی نہیں کہے گا کہ آپ نماز پر نہ چھوڑ دیجئے نہیں کہے گا وہ ایک روزے دار کو کبھی نہیں سمجھائے گا کہ نہیں روزہ رکھنا غلط بات ہے روزہ رکھنا چھوڑ دیجئے روزہ توڑ دیجئے نہیں کہے گا وہ کیسے بہکائے گا وہ دیکھے گا کہ کس راستے کا مسافر ہے بہت توجہ کیجئے امام کیا کہہ رہے اتباؤ قل نائق بھیڑ مد بن بھیڑ مد بن کیوں اس کی خرابی یہ ہے کہ ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں توجہ کیجئے جیتی ہوئی جنگ امیر کائنات کی ہار میں تبدیل ہو گئی اور عظیم ترین جنگ جس کا نام ہے جنگ سفین جیتی جا چکی ہے جنگ اب دو چار پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا وقت فیصلہ ہونے میں یہ علی کے پیچھے جو لشکر کھڑا ہے یہ کون سا ہے علی میں ربانی ہے متعالم ان اللہ سبیل نجات ہے یا حمج راہ ہے علی کے سامنے والے لشکر کی بات نہیں جو لشکر علی کے ساتھ ہے توجہ کیجئے گا اس کمزوری کو دشمن بھی سمجھ رہا ہے کہ بھیڑ ضرور علی کے ساتھ ہے مگر یہ بھیڑ ہے سب بھیڑ ہیں توجہ کیجئے گا یہ مذہبی نقطے نظر سے میدان جنگ میں آئے ہیں لہذا انہیں چیٹ کرنے کے لیے مالک اشتر جب جنگ لڑتے لڑتے دشمن کے خیمے سے بلکل قریب ہو گئے اور اب یہ بلکل تیہ ہو گیا کہ دو چار پانچ منٹ کے اندر جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا حاکیم شام کی فوج ہار رہی ہے بھاگنے لگی ہے قدم اکھڑ چکا ہے اب عمر آس یہ نہائی زیرق آدمی بہت چالاک آدمی بڑا مذہبی آدمی بھی تھا اب یہ درمیان بات آگئی اسے سن لیں ایک سلوات پڑھ کر محمد والے محمد کے اوپر نہائی چالاک آدمی بہت ہوشیار آدمی آقل مند آدمی مشہور تھا چنانچہ حاکیم شام نے حکومت تو انہیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی کہ جو ہمارا مشہیر خاص ہو وزیر ہو لیسے بادشاہوں کے پاس وزیر ہوتے تھے بادشاہوں سے زیادہ آقل مند وزیر ہوتے تھے انہی کے مشورے پر حکومت کی جاتی تھی کچھ کچھ عالم یہاں بھی ویسی تھا یہ نیک انسان مذہبی مقدس نماذی پرہیدگار حاکم شام نے اس کو خط لکھا کہ میں تم کو اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں لہذا تم یہاں آجاؤ میرے پاس اس کے دو جوان بیٹے تھے تمہیں دونوں کو بلایا اور یہ خط رکھ دیا کہہ دیکھو حاکم شام کی جانب سے خط آیا تم لگ کیا رائے دونوں بیٹوں نے الگ الگ رائے دی ایک نے کہا بابا قبول کر لی اچھی بات ہے اس سے اچھا گولڈن چانس کہاں ملے گا کہ خود حاکم ملا رہا ہے آپ کو وزیر بنانے کے لیے مشیر خاص بنانے کے لیے دوسرے نہیں خبردار نہیں جانا ہے کیوں اس لی کہ وہاں جائیے گا تو پھر دنیا ہی رہ جائے گی دین ہاتھوں سے چلا جائے گا تو جو اس نے رات بر فیصلہ کیا بلاخر یہ کہا کہ میرا ایک بیٹا میرا دنیا دیکھ رہا ہے دوسرا میری آخرت دیکھ رہا ہے ایک چیز ہوتی لالچ یہ انسان کو کھینچ کر کے بہرحال اپنے راستے پر لے آتی اس صبح میں فیصلہ کر لیا اور اس وزارت کو قبول کر لیا تو چونکہ یہ اپنی عقل کی بنیاد ہی کے اوپر تو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا تھا جب جنگ بالکل ہارنے کے قریب پہنچی ایسے میں حاکم شام نے ایسے بولایا کب ہے تمہارے بہت توجہ کیجئے گا دو منٹ نہیں لگا اس کو سوچنے میں کس طریقے سے جیتی ہوئی جنگ کو ہار اور ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدل دیا جائے بس مجھے ایک چیز چاہیے جتنے زیادہ سے زیادہ قرآن مل سکیں میں آ رہا ہوں یہی کے اوپر دین کا عقل سے کیا رشتہ ہے کہ جتنے زیادہ زیادہ قرآن مل سکیں مجھے دیے اب ظاہر کی فوج میں کوئی لوگ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی قاری قرآن ہے قرآن مل گیا کچھ قرآن تھا کچھ دفتیاں تھی کچھ یہ صرف کپڑوں میں باندھ کر کے یٹ دیا کٹھے رو ٹھے رو اب ہم جنگ نہیں لگنا چاہتے اب اس قرآن کو درمیان میں رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں سل ہو جائے اور قرآن کے نام پہ سل چاہتے ہیں تم سے توجہ کی جگہ یہ وہ موقع ہے جب جنب مالک اشتر دشمن کے خیمے کا پردہ ایک ہاتھ سے اٹھا چکے جنگ جیت کتنے قریب تک پہنچ چکے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کتنے قریب ہے اس فوج کے جیت اور ایسے میں دشمن نے نوگ نیدہ پہ قرآن کا اعلان کر دیا کہ یہ قرآن ہے اور اسی قرآن کو سامنے رکھ کر قرآن ہی کے وسیلے سے ہم سلط چاہتے ہیں مذاکرہ چاہتے گفتگو کر لی جائے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کر لیا جائے جیسے یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی امام اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے خیمے سے باہر نکلے اپنے فوج کے سامنے آئے اور ایک بہترین خطبہ امام اعلي مقام نے دیا کہ دیکھو خبردار یہ دشمن کی چال ہے یہ دشمن تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے اور یہ جانتا ہی کہ سب مسلمان ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کے دلوں میں قرآن کی عزت ہے لہذا قرآن کو ذریعہ بنا کر کہ تمہیں راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں لہذا خبردار سستی نہ کرو آگے بڑھو ببزادہ وقت نہیں ہے کہ تم فتح سے ہم کنار ہونے والے ہو مگر اللہ رہے ہر دور میں اسلام کو ان افراد سے عظیم ترین نقصان پہنچا ہے جو بغیر آقل کے سب سے ابھی تک آپ جو کہتے چلے گئے ہم کرتے چلے گئے آپ نے جس سے لڑنے کو کہا ہم نے تلوار نکالی بغیر کچھ سمجھے بوجھے تلوار چلاتے رہے مگر اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم قرآن کے مقابلے میں تلوار چلائیں امام نے کہا میں قرآن ناتق ہو کہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ یہ قرآن نہیں ہے تلوار چلاؤ یہ دھوکہ ہے توجہ کیجئے اور کچھ افراد نے امام عالی مقام کو اس طریقے سے گھیر لیا کہ اگر نوز باللہ خاک بدہن میں فقرہ نہیں دورانا چاہتے ہیں مگر تاریخ کہتی اگر آپ نے اپنے اس شاگر جناب ایک سروات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر آپ نے شاگر جناب مالک اشتر کے لیے ایک نادے بال جملہ کہ اگر اسے واپس فورا نہیں بولا لیا تو ابھی ہم اپنی تلوار سے آپ کا سر قلم کر دیں گے یہ دشمن کیوں کامیاب ہو گیا وہ فوج کی جو ابھی تک علی کے پیچھے تھی علی کے ساتھ تھی علی کے ہمرا لڑ رہی تھی ایک نوک نیدہ پہ بلند قرآن کا دھوکہ نہیں سمجھ سکی اور اپنے امام ہی کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑی ہو گئے یا تاریخ یا اسٹری خرابی کہاں ہے خرابی یہاں ہے کہ اگر یہ سب بے دین ہوتے میں جملہ دے رہا ہوں دی دو اگر یہ سب بے دین لوگ ہوتے تو شاید علی جیت جاتے جنگ بے دین ہوتے تو قرآن کی عزت دل میں نہ ہوتی قرآن کی اہمیت نظروں میں نہ ہوتی مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ سب دیدار تھے قرآن کا احترام کرنے والے مگر ایسے دیدار تھے جس میں عقل شامل نہیں تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دیدار ہیں مگر اللہ نے پہلے ہی دین سے کہا تھا جہاں عقل رہے وہ رہنا اور جنگ لڑوا دی ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے اوپر فوج ہی علی کی ٹوٹ کے دو حصوں میں چاروں طرف چے میں گونیا ہو گئی امام علی 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 صلی نے فوراً اپنا ایک آدمی دوڑا ہے جنب مالک کے پاس کہ مالک سے کہو جس حال میں ہیں واپس پر لٹائیں کیوں یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی تک علی ابن ابی طالیب کے اشارے پر جنگ کر رہے تھے علی کے سر پر تلوان لے کر کے کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے فوراً مالک کو نہیں بلائے تو ہم آپ کا سر قلم کر دیں گے علی کو گھرے ہوئے امام نے فوراً یہ بلانے والا اس وقت پہنچا کہ یہاں سے روایتوں میں اختلاف ہے ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ایک حادث دشمن حاکی میں چھام یعنی علی ابی طالیب کا سب سے بڑا دشمن ایک حادث اس کے خیمے کا پردہ اٹھائے ہوئے دوسرے حادث سے تلوار اٹھی ہوئی کتنا قریب پہنچ چکے اب کتنا ٹائم چاہیے تلوار چلنے میں اور قصے کو پاک ہو جانے میں کہ ایسے میں پیچھے دعوان مالک ٹھہرو امام نے بلایا ہے کہ جس حال میں ہیں واپس آ جائیں دوسری حقیت کہتی خیمے میں دشمن کے خیمے کی دو تنابے کٹ چکے ہیں خیمہ میں یہ حکم آیا کہ مالک جس حال میں ہو واپس پلٹ آؤ تاریخ کہتی ہے اٹھی ہوئی تلوار لیے ہوئے جناب مالک امام آڈی کے خدمت میں آگئے ہم جیسے جذباتی لوگ ہوتے ہیں کہ تو مالک امام نے بلایا ہے چلے جانا اب یہ تلوار جب اٹھے چکی ہے تو اس کو گرا دو اٹھے ہوئی تلوار کو گرنے میں کیسے سکھن لگتے بتائیے ایک تلوار جو اٹھ چکی ہے وہ کسی کے سر پر پڑے گی تو منٹ بھی نہیں چاہیے دو چار سکھن کی تو دو سکھن لیٹ ہی صحیح امام نے بلایا چلے جانا مگر یہ قصہ تمام کر دو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ماتھے بے سہرہ بن جائے گا کہ علی کے عشق میں کسی نے علی کے اتنے بڑے دشمن کا سر کلم کر دیا توجہ کیجئے ساری دنیا تمہاری بہادرین کی تعریف کرے گی ساری دنیا تمہاری شجاعت کی داد دے گی مگر جب نہیں مالی کے اشتر کہیں توجہ کیجئے گا امام کا فقرہ یہ ہے جس حال میں ہو پلٹ آؤ عقل مطی بناتی ہے جری نہیں بناتی میں کاش بات پہنچ جائے عقل اطاعت کرواتی ہے جرات نہیں پیدا کرتی عقل جب ساتھ چھوڑ دے تب لوگ جری بنتے ہیں جملہ کہہ رہا ہوں تب لوگ جری بنتے ہیں یہ ویسے ہی جیسے فوج کے بہت سارے لوگ علی اپنے کمانڈر اپنے امام مگر چونکہ عقل نہیں ہے دین ہے لہذا اتنی جورت بڑھ گئی ہے کہ علی کو قتل کرنے پہ آمادہ مالی کہ رہے نہیں نہیں عقل کا کام ہے باندھ کے رکھنا اور دیکھنا یہ کہ امام کا حکم کیا ہے امام کیا چاہتے ہیں ان سے لہذا اٹھی ہوئی تلوار لے کر مالک چلے آئے توجہ کیجئے گا شاید تلوار چلیا تھی تو مالک کو وہ شہرت نہ ملتی اور وہ مقام نہ ملتا کہ تلوار کو روک لینے کے بعد جناب مالک کو ملا بکتے ایک سالوات پڑھئے محمد والے محمد کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ بن سکتے تو یہ کیا بکتے کوئی دوسرا حالی بن سکتا ہے میں پڑھ دوں کوئی ذاکر پڑھ دے کوئی خطیب پڑھ دے تو یقینا آپ اس کا گریبان پکڑ لیجئے کیسے کہہ دیا تم نے کوئی کتنا بھی زیادہ مطی کیوں نہ ہوتا چلا جائے مگر مقام علی ابن بیتالی تک تو نہیں پہنس سکتا میں جو البلاغ پڑھوں امام علی مقام جس وقت شہید ہو گئے جناب مالک اشتر مرسیہ پڑھتے ہیں جناب مالک اشتر کا جب انداز میں مرسیہ پڑھتے ہیں کہتے رحم اللہ مالک خدا مالک کے اوپر رحم کرے یہ مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا سلوات اور محمد والے محمد کیوں چل کے تو دیکھیں علی کے راستے پہ علی انام کیا دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں علی مالک اشتر میرے لیے ویسا ہی تھا کما قوت لرسول اللہ جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا کوئی فرق ہے اس جملے میں اس کے بعد بھی امام علی مقام نے مرسیہ میں ایسے جملے کہیں ہیں جناب مالک اشتر کے لیے ساری فضیلتیں مالک اشتر کے نام کے آگے سے مٹا دی جائیں صرف علی کا یہی جملہ لکھ دیا جائے تو مالک کے لیے کافی ہے ساری دنیا علی کا قصیدہ پڑھتی ہے علی مالک اشتر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں توجہ کریں گے پھر کیا ہوا پھر اس میں تحکیم اور تاریخ آگے بڑھتی جگہ جگہ امت نے دین کے چکر میں عقل کا ساتھ چھوڑ کر دھوکہ کھایا دھوکہ کھایا توجہ کی جگہ پھر کیا ہوا تاریخ میں بہت ڈیٹیل ہے مگر میں نے چونکی کل وعدہ کیا تھا کہ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی موت ہو جاتی ہے حادثہ تھی تو اس کا پوسمارٹم کیا تا سمجھنے کے لئے کی ہوا کیوں اتنا عظیم واقع کربلا ہوا پوسمارٹم کی ضرورت ہے نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہر سال چاند تو نکلتے ہی محرم کا ہر سال پہلی بھی آتی دوسری بھی آتی پانچویں بھی ساتویں بھی آشور بھی آتا ماتم کر لیں گے بعد ختم ہو گئی یہی ہے توجہ کیجئے گا قرآن ایک پیغام دے رہا ہے فخص و سلق قصص عجب فقرہ فخص و سلق قصص لا لهم يتفکرون میرے پیغمبر اس امت کو قصے سنائیے واقعات سنائیے کہانیاں سنائیے میری قصے اور کہانیاں وہ نہیں کی جو خواب یعنی سچے قصے سچے واقعات تاریخی حقائق اور فیٹس کیوں سنائیں قرآن کہہ لال لهم يتفکرون شاید یہ لوگ عقل والے ہو جائیں قرآن چاہتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کسی صورت سے عقل مند ہو جائے اور عقل کو اپنا دشمن نہ سمجھے تو سمجھے تو جو کیجئے گا اس قدر اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا ایک لاکھ چوبیت ہزار انبیاء اکرام چلے آئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ انبیاء کو اللہ نے کیوں بھیجا نبی کیوں اس دنیا میں آئے کیا کام تھا نبیوں کا کام کیا تھا تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے تعریف کر دے لوگوں کو راہ راست دکھانے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے لوگوں کو حق اور باطل سمجھانے یہی تو ہے مگر اس ساری چیزیں ڈیٹیل ہیں تشریح ہیں اصل حد امی کیا ہے کہیں دردر گئے بغیر بول رہا ہوں میں خود تو نہیں لے کے آیا تھا مگر مجھے ابن ابی طالب امام بتا رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا پہلے خدبے میں جیسے نیجل بلاغ خولیے گا تو پہلا حصہ ہی خدبوں کا ہے اس خدبوں میں بھی سب سے پہلا خدبہ امام نے پوری کائنات تعریف ہم پروردگار کرتے 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 ایک مندل کے اوپر آ کر کہ امام اسی خدبے میں کہتے ہیں کہ اس نے انبیاء کے سلسلے کو بھیجا رسولوں کو مبوس کیا پیغمبر وں کو بھیجا لے یثیرو لہم دفائن الاقول تاکہ یہ انبیاء آئیں اور اقل کے دفینوں پر سے مٹی ہٹا کر کے اقل کو امت کے درمیان پہچنوائیں میں کیا کروں آپ کو امام کیا کہہ رہے ہیں امام میں نہیں کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب بندوں تک پہنچائے اللہ کی نشانیاں بندوں تک پہنچائے حرام اور حلال لوگوں کو پہنچائے کہ یہ سب تو جزیات ہیں اقلی کے اصل حدف کیا ہے انبیاء کا امت اپنی اقلوں کو جہاں دفن کر دیتی کالو امت کیسے دفن کرتی اب یہ بات تھوڑا کڑوی ہو جائے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ایک طرف عقل کہتی ہے کچھ جذبات کہتے ہیں کچھ اب فیصلہ اس کو کرنا ہے اس لئے یہ آداد ہے عقل اپنے راستے پہ بلائیں گے اب اگر اس نے جذبات کو ٹھوکر مار کے عقل کے راستے پہ چلا تو آئندہ عقل پھر ہدایت کرے گی پھر اتنے جذبات کو لات ماری عقل کے بتائے راستے پہ قدم اور آگے بڑھا دھیرے دھیرے جذبات مر جاتے ہیں عقل فعال ہو جاتی ہے طریقہ ہے دنیا کی کسی بھی مشین کو جتنا آپ استعمال کرتے جائیں گے اتنا فری ہوتی جائے گی آسان ہوتی جائے گی اُلٹ دیجئے عقل نے اپنے راستے پہ بھلایا کل اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ جذبات نے اپنے خواہشات نے اپنے راستے پہ بھلایا اب کیا کیا اس نے عقل کو لات ماری جذبات کے راستے پہ چلا تو وہی بات آئے گی دھیرے 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 عقل اس کی دفن ہوتی چلی جاتی ہے جذبات ہی اس کا امام بنتا چلا جاتا ہے اس قدر مجبور کر دیتا ہے انسان کو کہ جہاں آنکھوں سے دکھنے والی حقیقت کے خلاف بھی یہ عقل کو لات مار کر جذبات کے راستے پہ چلتا ہے یہ سورج کی روشنی میں ممبتی جلاتا ہے یہ مرکری اور سی ایفل اور ہائیلوجن کے مقابلے میں چراغ رکھ دیتا ہے عقل کیا کہہ رہی ہے جذبات کیا کہہ رہے ہیں تو جب بھی یہ عقل کے خلاف قدم اٹھاتا ہے گویا ایک مٹھی خاک اپنی عقل پہ ڈال دیتا ہے دوبارہ پھر یہی کام کیا پھر ایک مٹھی خاک عقل پہ ڈال دیا دیرے دیرے نتیجہ یہاں تک آتا ہے کہ عقل بیچاری دفن ہو جاتی ہے پھر قوموں کے درمیان عمتوں کے درمیان جذبات ہی جذبات چلتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے ان کا دل وہ چاہتا ہے ان کی خواہش یہ ہے ان کی منت وہ ہے بہت سارا دین یہی ہو کر کے رہ گیا عقل دفن ہو گئی اب کیا ہوگا لے یسیرو لہم دفائن الاقول انبیاء کا کام یہ ہے اللہ کے نمائندوں کا کام توجو کی جگہ کیوں اس لئے کی یہ اصول اپنی جگہ سے نہیں ٹوٹ سکتا بلکل محکم ہے توجو کی جگہ ہر وہ بات جس کا آرڈر عقل دیتی ہے وہی حکم شریعت دیتی ہے و شریعت آرڈر ہی وہی دیتی ہے جو عقل کے مطابق ہو دیکھ رہے آپ دین کا رشتہ کتنا مضبوط ہے عقل کے ساتھ یعنی کبھی بھی دین آپ سے وہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں سکتا جو بے عقلی ہو سلاتین بنی امیاء بنی عباس نے میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت کے دامن میں صرف اشارے کر رہا ہوں اب مجلسوں میں بغیر ڈیٹیل میں گئے ہوئے حتی لئے امکان کوشش یہ کی ہے اپنے دور میں کہ کہ کوئی دین کے معاملے میں عقل استعمال نہ کرنے پائے کیوں ایسے لی کہ سارا معاملہ اسی پہ تھا کہ جب تک امت دیندار رہے گی آگ بند کر ہماری حکومت چلتی رہے گی ونہ جس دن امت بیدار ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ پوچھنے ان کے پاس چلے جائیں فیصلہ کرانے ان کے پاس چلے جائیں عصہ کیسے ہو سکتا ہے عقل کہا کہتی ہے لہذا حدیثوں کے بیان کرنے پہ پابندی لگا دی گئی حدیثوں کو لکھنے پہ پابندی لگا دی گئی اگر کوئی تفسیر بیان کرنا چاہے اس پہ روک دیا گیا نہیں قرآن پڑھو بس سمجھنے کی ضرورت نہیں قرآن کو سواب کے چکر میں پرسے رہو لوگوں کو قتل کیا جانے لگا لوگوں کو قید کیا جانے لگا کوئی اگر تفسیر قرآن بیان کر رہا حتی جناب ابن ابن اباس تک سے منادرہ ہو گیا کیا کہتے ہو پیغمبر حکم دیتے تھے پیغمبر تفسیر بیان کیا کرتے تھے ان کے اوپر تک پابندی ترجمہ نہ بتایا جائے تفسیر نہ بتائی جائے کیوں اس لئے کی بیچارہ ترجمہ تفسیر پڑھے گا تو قرآن بار بار کہے گا کیا غور نہیں کرتے کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ قرآن ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی عقل کو اُبھار نہ چاہے برابر ہو سکتے ہیں کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف ایک مومن ہے دوسری طرف ایک فاسق ہے کیا یہ دونوں برابر ایک جیسے ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ قرآن ہے جو دھڑا دھڑا آیتیں لے کے آرہ ہے تاکہ لوگ عقل کا استعمال شروع کریں بنی امیہ نے کام یہ کیا کہ لوگوں کی عقلوں پہ بہرے بٹھا دیئے کہ خبردار عقل کا استعمال دین میں جائز نہیں ہے جو بتا دیا جائے بھئی اسی پہ عمل کر لی جائے قرآن پڑھ لی جائے تفسیر میں بیان کی جائے کیوں اس لی کہ جب لوگ آنکھ بند کر کے اندھے اور بہرے کی طریقے سے رہیں گے تو بھیڑ رہے اسے جیسے چاہو حکاتے رہو جیسے چاہو حکومت کرتے رہو ورنہ جس دن یہ بیدار ہو جائے گی تو پھر ہم جیسے ناہل تخت خلافت پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے ہیں انسانوات پڑھ یہ محمد والے محمد کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پھر تحقیم کا معاملہ آ گیا یعنی یہ راستہ نکالا گیا کہ دو لوگ حکم دو لوگ فیصل جج بنا دی جائیں ایک علی کی ٹیم کا کوئی ہو اور ایک حاکیم شام کی ٹیم کا کوئی ہو بلا وجہ آپ کو اتنی محنت کر کے اس لئے ڈیٹیل میں حدیث جنگ صفی نہیں سمجھا رہا ہوں اس لئے کہ اگر اس راستے سے آپ نہیں گزریں گے آپ یقین جانی کربالا نہیں سمجھ سکتے جبکہ میں ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں ہوں صرف اوپر اوپر سے بول رہا ہوں ایک حاکیم شام کی طرف سے کوئی آجائے ایک علی ابن ابھی طالب کی طرف سے کوئی آجائے اور یہ دونوں بیٹھ کر کے ٹیبل ٹاک کر لیں یہی دونوں جج ہو جائیں اور پھر جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں ہماری فوج بھی علی کی فوج بھی سب مان لیں چونکہ ایک آدمی ان کا ہے ایک آدمی ان کا ہے تو جو کار چالاک علی ابن وطالب نے اپنی طرف سے کس کو منتخب کیا جناب مالک اشتر کو پھر یہ مجمع بھی پھر گیا نہیں نہیں آپ تو ہر جنگ مالک کو آگے کرتے ہیں وہ تو مابی کی دبان بولتے ہیں مالک کو نہیں ہم تیار نہیں توجہ کیجئے امام نے کہ مالک متدین تو ابن عباس جائیں تو جو کیجئے گا وہی جناب ابن عباس جس کو امیر المومنین بٹھا کر ساری رات تفسیر بسم اللہ پڑھاتے رہے تھے چونکہ یہ بھی حامل قرآن ہیں شاگرد ہے اسے بیٹھ دو نہیں یہ ان کا بھی بڑا تعلق آپ سے ان کو بھی نہیں جانے دیں جب یہ دونوں آدمی نہیں تو پھر اب تم ہی تے کر لو کون جائے سوجو کیجئے گا ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ مقدس سب سے زیادہ نمازی سب سے زیادہ سن رسیدہ ہے سب سے اچھی داری سب سے زیادہ بزرگ شخصیت کون ہے اس علوات پر محمد والے محمد کے اٹھائے دیکھ یہ تاریخی حقائق ہیں یہ بالکل ہسٹری کے فیکٹ ہے اس میں کسی کو کوئی اطرات کی گنجائش نہیں جس تاریخ کو اٹھائیے گا ابو موسی امام نے جیسے ان کا نام سنا پوری قوم کیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا دیندار اور مقدس ہے نہیں ہے اب کر بھی کیا سکتے ہیں امام کے ہاتھوں سے امت نے سارے اختیار لے لیے ہیں امام چھو بیٹھے رہے ہیں پھر بھی بعض تاریخوں میں جب یہ جانے لگے تو مالک اشتر یا کچھ ایسے اصحاب جو خاص تھے انہوں نے دول کر کے ان سے کہا کہ دیکھئے سامنے جو ہے آپ کے وہ امرے آس جیسا چالاک آدمی ہے لہذا جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو پہلے تقریر آپ مت کیجئے گا اس میں بہت راز تھا پہلے آپ تقریر مت کیجئے گا پہلے اسے بولنے دیجئے گا آپ بعد میں بولیے گا اور یہیں دھوکہ کھا گئی آئے ان لوگ الگ بیٹھے خیمے میں کیا کیا جائے اتنی بڑی جنگ اتنے مسلمانوں کا قون اتنا اختلاف امت میں وہ الگ خلیفہ بننا چاہتے یہ الگ خلیفہ بننا چاہتے کہتے میں حاکم کیا 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 جائے یہ ہی تو نہیں سمجھ میں آرہ کہ امت کو جھگڑے بچانے کوئی راستہ امریاز نے کہ ایک صورت میری سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا کہ میں ان کا نمائندہ ہوں آپ علی کے نمائندے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ میں ان کو معذول کر دیتا ہوں آپ علی کو ڈسمس کر دیجئے پہلے تو ان دونوں کو ہٹا دیجئے پھر پوری امت مل کے کسی تیسرے کو اپنا حاکم چن لے جھگڑا ختم ہو جائے گا یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کپھر چلیئے اعلان کر دیا جائے انہوں نے بہلے بسم نے کہ نیاز حضور آپ بزرگ ہیں آپ مقدس ہیں آپ اتنے سند رسیدہ ہیں میں آپ کے سامنے کیسے بول سکتا ہوں چھوٹا بچہ پہلے آپ کھڑے ہو کے اعلان کیجئے چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں خود علی ابن ابی طالب کو خلافت سے معذول کرتا ہوں وہ آدمی جو علی کی طرف سے حکم بن کے گیا تھا جج بن کے گیا تھا وہ بتائیے فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ دو جج مل کے جو فیصلہ کریں گے پوری امت قبول کرے گی کتنی آسانی سے دھوکہ دے دیا گیا امت کو پھر وہ لوگ کی جو تلوار چلانے پہ علی ابن ابی طالب کے خلاف تھے جب علی کہہ رہے تھے کہ اٹھو حصول کے خلاف ہے اب جنگ نہیں ہونی چاہیے سلوات بر محمد والے محمد علی ابن ابی طالب کی فوج میں پہلے نمبر کے کمانڈر ان چیف پوری فوج کے ان کا نام مالک اشتر علی کے مالک کے بعد جو دوسرے نمبر کا کمانڈر اس کا نام جانتے ہیں اشعص ابن قیس باپ بہادر آدمی مالک کے پیچھے مالک کے بعد سگڑ نمبر میں علی ابن ابی طالب نے اس کو کمانڈر بنایا یہ بھی اس ٹیم میں شامل ہو گیا اب کیا ہوا اب یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی علی ابن ابی طالب کی فوج لہذا اب یہ وہ لوگ تھے جو خارجی بنے خارجی کہلائے یعنی جنہوں نے اپنے امام کے اوپر ہی خروج کر دیا پھر پوری ایک جنگ علی ابن ابی طالب میں لڑی ہے ان خارجیوں کے مقابلے میں مجلس تمام ہو گئے یزیدو خود ابن ملجم بھی جنگ سفین تک علی ابن ابی طالب کی فوج میں علی کی طرف سے لڑ رہا تھا ایک نام اور لیں خود شمر بھی جنگ سفین میں علی ابن ابی طالب کی فوج میں علی کی طرف سے لڑ رہا تھا ویسٹری کو آج آپ یہاں روکیں جب ابن ملجم علی ابن ابی طالب کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینہ آیا ہے تو مدینہ میں کون اس کا سپورٹ کر رہا ہے کون جو علی ابن ابی طالب کی فوج دوسرے نمبر کا کمانڈر ہے حالات کیسے بدل گئے ہیں یہ لوگ کہتے کہ نہیں علی نعوذ باللہ خاکم بدہن کافر ہو گئے بزدل ہو گئے دین کی حمایت کے لیے تلوار نہیں اٹھانے پر تیار ہیں علی کہہ رہے نہیں اب تلوار نہیں جب ہم کہہ رہے تھے تلوار اٹھنی تھی اب نہیں اٹھے گئے لہذا ان لوگوں نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کو کافر قرار دے دیا اور علی ابن طالب کے خون کو مباہ کر دیا جو بھی چاہے علی کو قتل کر دے نہ قیس اگر انسان دیندار ہو جائے دین کا جذبہ ہے ان کا جو بے عقلی کے ساتھ ہے اور اس جرم تک انہیں لا کر کے کھڑا کر رہا ہے کہ اپنے امام کو قتل کرنے پہ آمادہ ہے مجلس تمام کر رہا ہوں عزید آج کی عجب فقر ہے اگر انسان اقل سے رشتہ توڑ دے تو ایک انسان تین تین اماموں کے قتل میں شریک ہو جاتا ہے یہ وہی عشاط ابن قیس ہے جس کی بیٹی جودہ ہے جس نے امام حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا یہی عشاط ابن قیس ہے جس کا بیٹا محمد ابن عشاط ابن قیس ہے جو ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر ہے جس نے جناب مسلم کو آرسٹ کیا ہے اور لا کر دربار ابن زیاد میں کھڑا کیا تو جو کر رہے ہیں ایک کی بے اقلی دین کے سلسلے میں آنکھوں کو نہ کھولنا مذہب کے سلسلے میں آنکھوں کو بند کر کے بھیر بند کر کے ہر سیٹی بجانے والے کے پیچھے چل پڑنا انسان کو کس طرح بڑا مجرم بناتی ہے توجہ کیجئے مجلس تمام ہو رہی ہے چنانچہ شاید یہ ہی بجا ہے یہ ان کا معاملہ تھا یہ ان کا معاملہ تھا ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے ادم میری شہست ی لیکھا این نبی کنہ حلی 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 محمد صلوح عمر عمر حلی 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 اور یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے نہیں کہہ سکتا کہ یہ امام وقت کی ذمہ داری ہے یہ حجت الہی کی ذمہ داری ہے یہ علماء کی ذمہ داری نہیں غلط ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم سے کیا مطلب ایک میداج یہ ہے بھیڑ کا ایک میداج یہ ہے فکر وہ کسی طرف نہیں ہوتی وہ ایک تیسرے طرف ہو جاتی ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سب کچھ سنتے ہوئے کہتی ہم سے کیا مطلب ہے کوئی امام بڑا کھائے جا رہا ہے ہم سے کیا مطلب کوئی وقف بیچے لے رہا ہے ہم سے کیا مطلب کوئی دین میں بیدد ڈالے جا رہا ہے ہم سے کیا مطلب کیا ہے ہم تو دیندار ہیں ہم تو مدھبی لوگ ہیں ونہ آسان بات تھی اتنے بڑے مدینہ شہر میں دس لوگ کھڑے ہوں در سیدہ جلاتے ہیں صرف دس آدمی پورا شہر موجود ہیں تذبیر لیے ہوئے ماتے پہ سجدوں کا نسان لیے ہوئے جلتی ہوئے آگ دیکھ رہا ہے تذبیر پڑھ رہا ہے سبحان اللہ یہ کیا یہ مذہبی ہے یہ دیندار ہے اس کا دین سے کوئی رشتہ اصل میں نہیں ہے توجہ کیجئے گا میں ختم کر دیتا ہم اگر ایک نتیجے تک کم از کم لا کر کے آپ کو روکو تاکہ کل کی بات آسان ہو جائے مجھے آگے بنانے کے لیے جس وقت جناب امام حسین علیہ السلام کا کافلہ مندل بیضہ پہ آیا ہے اور یہی وہ جگہ ہے مندل بیضہ جہاں اہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی ہے اہر کے لشکر کو پانی پلانے کے بعد جب ہوش آیا اور انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا اور ہوتے ہوتے وہ منزل آئی کہ امام گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اہر نے راستہ روک دیا اس موقع پہ امام حسین نے خطبہ دیا ہے یہ نہایت قیمتی خطبہ ہے اس پورے خطبے کو نہیں اوپر کی دو تین لائنے میں پڑھتا ہوں سے امام کہتے ہیں ایوہ الناس اے لوگو غور سے سنو اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعْلِهِ وَسَلَّمْ قَال بے شک میرے نانا رسول اللہ نے یہ فرمایا اچھا اس کو بھی سماج میں بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہیں کہیں جانا ہوتا ہے کبھی کبھی عیسالِ ثواب وغیرہ کی مجلس پڑھنے میں توڑا آپ کی خستگی بھی دور ہو جائے کسی کے عیسالِ ثواب کی مجلس پڑھنے اگر گئے ہیں وہاں لوگ جو متعلقین ہوتے ہیں چونکہ جذبات میں ہوتے ہیں بچارے اپنے مرہوم کے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کچھ بتا دیا جائے ان کے بارے میں تاکہ اسی حساب سے مجلس پڑھیں تو ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے مولانا صاحب آپ کو بتائیں مرہوم بڑے نیک بڑے دیندار آدمی تھے ٹھیک ہے بھئی اچھے آدمی رہے ہوں گے ٹھیک ہے سمجھیں پوری بستی میں سب ان کی تعریف کرتے ہیں بڑے مدھبی بڑے نیک آدمی اب اگر پلٹ کے پوچھ لئے کہ بڑے نیک سے کیا مراد ہے نمازیں شب پڑھتے تھے میں نے کہا نہیں کیسی بات کرتے مولانا وہ آتھرائیٹس گھٹنے کے مریض بچارے نمازی کہاں پڑھ پاتے تھے بھئی یہ سمجھیں نیک بہت تھے ہم نے کہا رجب شابان رمضان تین مہینے روضہ رکھتے تھے کہ نہیں وہ شوگر کی وجہ تھے واجب روضہ نہیں رکھ پاتے تھے مرد تھے بڑے نیک کئی بار حج کیا تھا کہا حج تو تب کرتے جب استطاعت ہوتی نا میں نے کہا بھئی یہ پھر آپ ہی بتا دیئے نماز پڑھ نہیں باتے تھے روضہ رکھتے نہیں تھے حج کیا نہیں تھا تو بڑے نیک کا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اصل میں کسی کے معاملے میں پڑھتے نہیں تھے اپنے کام سے کام پورا محلہ پورا شہروں کی تعریف کرتے ہیں تو کیا نیک آدمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلامی میداج کہاں پہنچ گیا ہے کہ جو غلط کو غلط ہوتا دیکھ کے چھپ رہ جائے وہ سب سے بڑا نیک ہے جو خرابیوں کو دیکھ کے خاموچ رہ جائے وہ سب سے بڑا مذہبی ہے کسی کے معاملے میں نہیں پڑھتے تھے سب سے بڑے نیک آدمی تھے ایسے آدمیوں کو دیکھا ہیں کی نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اب آنکھیں کھولیے گا آپ کو ہر جہاں ایسے آدمی نظر آئیں گے دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ایک صحیح ہو یا غلط ہو آپ کی ذمہ داری کیا ہے تیسرا گروپ بن جائیے خاموش یا یوں کہہ دوں کہ مدینے والے بن جائیے ہم سے کیا مطلب وہ جلا رہے ہیں ان کا گھر جلا ہے ہمارا گھر تھوڑی نہ جلا ہے یہ ایک فطرت ہے بھیوڑ کی ایک فطرت ہے بھیوڑ کی فطرت ہے ہم سے کیا مطلب توجہ کی جگہ امام کیا کہہ رہے ہیں منزلِ بیدہ پہ جنابِ امامِ حسین ہر کے لشکر کو خطاب کر کے اپنی بھی فوج ہے علی کی سامنے ہر کا بھی لشکر ہے کہتے ہیں سنو اِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَال میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا آپ یہ مطمئن رہی ہیں میں مسائب کو تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا لیکن گفتگو کو سن لیجئے پیغمبر نے یہ فرمایا کیا فرمایا من رآ سلطانا جائرن اٹھا کے کسی بھی مقتل کی کتاب کو دیکھ لیجئے جہاں پہ ہر کے لشکر سے ملاقات ہے اور امام کا خطبہ ہے یہیں سے شروع ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا من رآ سلطانا جائرن ناکسن جو بھی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کیا کرتے ہوئے دیکھے مستحلن لہورم اللہ حرام خدا کو حلال کرتے ہوئے ناکسن لے اہد اللہ اللہ کے اہد کو توڑتے ہوئے توجہ کیجئے گا مخالفا لسنت رسول اللہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف چلتے ہوئے ویاملو بالعسم والعدوان لوگوں کے درمیان گناہ کا مرتقب ہوتے ہوئے چار علامتیں بتائیں حسین نے میرے نانا نے یہ فرمایا میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ یقین جانئے کہ یہاں سے کچھ لے کر کے اٹھیں گے عجب فقرہ ہے امام نے فرمایا کہ میرے نانا نے فرمایا جو بھی دیکھے کسی ایسے ظالم حاکم کو کہ جس میں چار صفتیں پائی جاتی ہوں کونسی چار صفتیں حرام کو حلال کر رہا ہو ایک اہدِ الٰہی کو تولاؤ دو پیغمبر کی سنت کے خلاف وردی کر رہا ہو تین لوگوں کے درمیان گناہ کا مرتقب ہو رہا ہو جرائم کا مرتقب ہو رہا ہو چار یہ چار کام کرتے جو بھی دیکھے یعنی حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو بھی دیکھے یعنی نمازی دیکھے روزے دار دیکھے داڑی رکھنے والا دیکھے مقدس دیکھے پرہزگار دیکھے جو بھی یہ ہوتے دیکھ رہا ہے وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفَعْلِنْ وَلَا قَوْلْ اور یہ دیکھنے کے بعد اپنی زبان اور اپنے عمل سے کوئی رییکٹ نہ کرے اے اس کے صحت پر اس کی کان پر کوئی جو نہ رہیں گے کانا حقاً علی اللہ اَنْ يُدْخَلَهُ مَدْخَلَا تو خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں اس ظالم کو بھیجے وہیں اس چھپ تماشائی کو بھی بھیج دے اب آپ خاموش لوگوں کا جرم سمجھ رہے کہ یہ سب ہوتا دیکھ کے بھی اگر کوئی خاموش ہو رییکٹ نہ کرے نہ دبان کھولے نہ اپنے عمل سے اس کے خلاف کچھ کرے کانا حقاً علی اللہ خدا پر یہ حق ہے خدا کو یہ حق حاصل ہے اَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَا کہ اللہ جہاں اس ظالم بادشاہ کو ڈالے اسی جنگہ کے اوپر اس چھپ چاپ تماشائی کو بھی ڈال دے چاہے کتنا بڑا بھی نماضی ہو چاہے کتنا بڑا بھی روزے دار ہو چاہے کتنا بڑا بھی مذہبی ہو چاہے کتنا بڑا بھی دیدار ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جا اپنی آنکھوں سے یہ جرائم ہوتے ہوئے سماج میں دیکھ لے اس کے بعد بھی زبان بند رکھے اس کے بعد بھی کچھ نہ کرے لم یغیر علیہ بفعل ان ولا قول دو طریقہ ہے یا اپنے فعل کے دریئے سے اس کے خلاف اٹھے یا کم سے کم حالات اگر نہیں سازگار ہیں تو زبان کھولے اور اگر یہ دونوں نہیں ہوتا تو پھر انجام کیا ہے جہاں وہ جانے والا ہے وہیں یہ بھی جانے والا ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بڑے نیک تھے کسی کے معاملے میں نہیں پڑھتے تھے یہ خاموش تماشائی یہ سماج کا سب سے خطرنات طبقہ ہے یہ ایسا ساکت ہوتا ہے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کا دروازہ جلا دیا جاتا یہ خاموش رہتا ہے علی جیسے امام کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی یہ خاموش رہتا ہے امام حسن جیسے امام کے جنادے پہ تیر پرسا دیے جاتے اسی مدینے میں یہ تماشائی اور خاموش رہتا ہے بہت سے لوگوں کے چہروں پر نقاب ہے کوفہ تو بدنام ہو گیا ہے بچاران توجہ کریں آپ پہلے زمانے میں اب تو چکیاں چل گئی ہیں مطلب مشین والی الیکٹرانیک پہلے زمانے میں گےہوں کو پیس کے آٹا بنانے کے لیے چکی ہوتی تھی یہاں بھی ہوتی رہی ہو گئی ہے پھر روٹی تو سب کھاتے ہیں تو آٹے کی ضرورت ہے اب الیکٹرانیک ہیں لوگ لے جاتے ہیں پھر سواتے ہیں لے کے چلے آتے ہیں پہلے دوانے میں اب جو بزرگ ہیں سب نے دیکھا ہے میری ایج کے بچوں اور نوجوانوں نے بھی دیکھا ہوگا لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو میں سمجھا دوں آٹا پیسنے کے لیے پتھر کے دو پارٹ ہوتے تھے گول جن کو چکی کہتے تھے کیسے ہوتی تھی ایک پارٹ اس کا نیچے ہوتا تھا کچھ حد تک زمین میں اس کو دبا دیتے تھے تاکہ ہیلے ڈھولے نا اس میں ایک کھوٹی ہوتی تھی اسی کے اوپر چکی کا دوسرا پارٹ ڈال دیا جاتا تھا اسے چلایا جاتا تھا اور بیچ بیچ میں اس میں گہوں ڈالا جاتا تھا ایسے ہی تو آٹا بنتا تھا اگر کہیں ہو تو بچوں کو دکھائیے گا اپنے لے جا کے نیچے کا پارٹ بلکل ساکت اور اوپر والا چلتا رہتا تھا اور اس کے چلنے سے گہوں پس کے آٹا ہو جاتا تھا اب میرا ایک سوال ہے اتنی دیر کی گفتگو کے بعد آپ جلدی سے یہ بتائیے کہ اس گہوں کو کس نے پیسا اوپر والے پارٹ میں یا نیچے والے نے یہ گہوں جو پس گیا اسے اوپر جو چل رہا ہے پتھر ایک پارٹ اس نے پیسا ہے یا نیچے جو بالکل خاموش ہے اس نے پیسا ہے میں نے پوری مجلس پڑھ دی ہے پتہ نہیں کہاں تک بات پہنچی ہے کس نے پیسا ہے کیا کل کو وہ نیچے والا پتھر کھڑا ہوگی یہ کہہ سکتا ہے میری کوئی غلطی نہیں میں تو ہلا بھی نہیں کہا غلطی تو یہی ہے اگر تم ذرا ہل گئے ہوتے تو اتنا باری کھاٹا نہ ہوتا توجہ کیجئے گا ہمیشہ گے ہوں کے پیسنے کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک حرکت کر رہا ہے تو اسی جیسا ایک طبقہ بلکل خاموش رہے ہمیشہ ظالم بھی ایسا ہی دو پارٹ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اوپر سے ایک طبقہ ظلم کرتا ہے نیچے سے ایک طبقہ بلکل خاموش ہو کر کے سپورٹ کرتا ہے اگر یہ ذرا بھی حرکت کر دے تو کوئی ظالم کسی سے ظلم نہیں کر سکتا صلوات پر محمد والے محمد کے اوفر اے بنانے یا حثم یا حثم یا حثم یا حثم اب سمجھ میں آیا حسین کیوں کرے کانا حق کنالاللہ خدا کو یہاں خاتل ہے جہاں ظلم کرنے والے کو بھیجے وہیں چپ چاپ تمہ چاہی کو بھیج دے کیوں بھائی اس لئے کہ جرم دونوں کا برابر ہے گہوں کو صرف اوپر ہلنے والے پارٹ نے نہیں پیسا ہے جو نیچے بلکل خاموش پتھر ہے اس کا بھی تعاون حاصل ہے اسے اس کی مدد سے اس نے پیسا ہے اور اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کسی اوپڑ کھاپڑا زمین کے اوپر رکھ دیجئے اس چکی کو اور اب پیسنے کوشش کیجئے اگر نیچے کا پارٹ ہلتا رہے کبھی صحیح آٹا نہیں پیس سکتے کبھی پیس ہی نہیں سکتے تبھی پیسے گا اب نیچے والا بلکل ساکت ہو جائے سما جیسے ہی دو حصوں میں بڑھتا ہے ایک گناہ کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور دوسرا بلکل خاموش ہو کر کے چکی کا دوسرا پارٹ بن جاتا ہے ان دونوں کے درمیان قوم پستی چلی جاتی ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ ان کے طرف دار نہیں ہم نے کوئی سپورٹ نہیں کیا نہیں چپ رہے کر کے ہی سپورٹ کرتا ہے توجہ کیجئے مجلس تمام ہو گئی لہذا امام نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے فرمایا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نکلوں کیوں اس لئے کی سب ہوتا ہوا میں دیکھنا ہوں اور نہ یہ کہ نکلوں انہیں بھی دعوتیں فکر ہے کہ تم بھی تو دیکھ رہے ہو اپنے انجام سے ڈرو اور اٹھو اس جہاد کے لئے لہذا جب ایسا موقع آ جائے تو انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کی حفاظت کے لئے جو کچھ کر سکتا ہو کرے اگر یہ یقین ہو کہ میں تو نہ رہوں گا اس موقع پر تو اگر ڈیل برس کی کمسی میں اولاد ہی کیوں نہ ہو تو اس کے بازو پہ تعویز باندھ کر کے یہ وسیعت کر جائے کہ اگر دین ظلم کی چکی میں پسنے لگ جائے تو میں تو نہ رہوں گا مگر میرے لان میری جانب سے تم دین کے محافظ بن جانا آج سات محرم گدر گئی آج کی شب اطفال حسینی پیاسے سویں گے آپ نے یقینا کئی مجلسوں اور جنوز میں شرکت کی ہے آج یقینا تھکے ہوں گے میں نے بھی کافی وقت لے لیا میں کیا کروں میں ممبر پہ آتا ہوں تو ذمہ داری کے حساس میرا ساتھ نہیں چھوڑتا کہ نہیں کچھ تو حسین امن علی سے لوگوں کو قریب کر کے ممبر سے اترا جائے کچھ تو کربلا سمجھ میں آنی چاہیے یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ ہر سال ہم نے کالے کپڑے پہن لیے ہر سال ہم نے علم سجا لیا ہر سال ہم نے جلوس انکال لیا حسین حسین کہہ دیئے پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی نہیں ذرا سمجھیں تو کربلا ہوئی کیوں ذرا سمجھ بھی تو آئے کہ آخری اتنا بڑا واقعہ اور حادثہ ہو کیسے سکتا ہے وہ بھی مسلمانوں کی بستی میں وہ بھی مسلمانوں کے درمیان وہ بھی چاروں طرف جب مسلمان موجود ہوں چاروں طرف قرآن کے پڑھنے والے ہوں چاروں طرف دیندار لوگ ہوں توجہ کیجئے گا لہذا گفتگو ختم کرتے ہوئے اس منزل کے اوپر کہ آج سات محرم نہیں سات محرم بھی گزر چکی ہے آج اتفال حسینی پہ پہلی شب ہے کتنا زخیرہ کیا جائے گا پانی کتنا سٹور کیا جائے گا پانی پانی کا کام بھی کتنا ہے کتنے افراد ہیں ننے ننے بچے ہیں گرمی میں آپ دیکھیں بڑوں سے زیادہ بچے بار بار پانی مانگتے ہیں توجہ کریں ننے ننے بچے پیاسے ہیں سات محرم گزر گئی آٹھ محرم گزری نو محرم آشور گدن آ گیا بہت زیادہ مسائب نہیں پڑھوں گا آپ یقینا دل کھول کر کے گریہ کرتے ہیں اور واقعا مستحق ہیں نوائے سیدہ کے جنبِ دہرہ آپ کے ان آسوں کے نظر آنے کو قبول کریں لہذا بہت زیادہ پڑھنے کی دروت بھی نہیں دو چار فقری سن لیجئے میں لیس کو تمام کیے دے رہا ہوں آشور شبہ آشور آ گئی ایک منزل وہ آئی کہ جب امامِ علی مقام نے اپنے اصحاب کو اپنے سامنے بٹھا کر کے آشور کے دن یعنی کل کے دن دوسرے روز ہونے والے واقعات بیان کرنا شروع کیا اور آخر میں سب کو بشارت دیں کہ کل تم سب کے سب شہید ہو جاؤ گے کل بس ایک رات کی حضیت ہے صبح تم سب شہید ہو جاؤ گے اور یقینا میرے نانا سے حضی قوسر پر ملاقات کرو گے ادھر امام اپنے اصحاب کو یہ تلقین کر رہے ہیں دور خیمے کے در پہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا حسین کی یہ گفت کو سن رہا ہے جیسے ہی امام نے اپنی باندھ ختم کی دورتا ہوا امام کے قریب آیا ایک گیارہ برس کا بچہ بس گیارہ برس کی عمر کیا ہوتی ہے توجہ کیجئے گا آپ اپنی نظروں میں دیکھیں دس گیارہ بارہ برس کے بچے کو نگاہوں میں رکھیں اور پھر تصور کریں ایک بچہ ہستا مسکراتا ہوا امام کے قریب آ گیا کہا مولا یہ بتائیے کیا میں بھی شہید ہوں گا اللہ کیا جدبہ ہے اے مولا کیا میں بھی شہید ہوں گا امام نے غور سے اس گیارہ برس کے بچے کو کہ پھون جیسے چہرے کو دیکھا یہ کون سا بچہ ہے یہ یتیم امام حسن ہے امام حسن کا یتیم ہے یہ بھائی کی نشانی ہے امام نے بجائے جواب دینے کے ایک سوال کر لیا یا بنیہ کیف الموت عرندک عمرال ذرا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے موت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے جواب سنیے گا ننہ بچہ ہے لہذا ویسا ہی جواب ہے کہتا ہے موت تو میری نگاہ میں شہ سے زیادہ مٹھی ہے امام نے آگے بڑھ کر کے اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگا لیا اے میرے لال کلتر ہوئی کیا تمہارا ننہ بھائی ازغرب شہید ہو جائے گا اے مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا ارے صحیح سے ابھی قاسم خوش بھی نہیں ہو پائے تھے اپنی شہادت کی خبر پہ ابھی طلبوں میں مسکراہت آئی تھی کہ اگلا فقرہ حسین نے کہہ دیا اے بیٹا قاسم ارے تم ہی نہیں ننہ بھائی آزغرب شہید ہوگا وہ تاریخ کہتی ہے جیسے اچانک چونک پڑا یہ ننہ ازا بچہ امام سے جدہ ہو کے کہتا ہے مولا آقا ججا جان میرا بھائیہ تو ماں کی آوچ میں رہتا ہے کہ آشکیا خیمے میں آ جائیں گے گیارہ برس کے ہیں ضرور قاسم مگر رگوں میں بنی حاشم کا لہو ہے غیرتدار خاندان ہے ابباس کا بطیجہ ہے حسین کا بطیجہ ہے اے مولا میرا ننہ بھائیہ تو ماں کی آغوش میں رہتا ہے وہ کیسے چہیز ہو جائے گا کہ آشکیا خیمے میں آ جائیں گے حسین کی مسلحت حسین جانے مگر حسین نے پوری بات نہیں بتائی جناب قاسم کو کہتے ہیں نہیں میرے لال میں خود ننے سے اسگر کو لے کر کے مقتل میں آوں گا سوالیں آپ کروں گا اور دشمن کا تیر چلے گا جدہ کم اللہ خیر جدہ ہاں عزیدو شب گدری صبح آشور نمدار ہو گئی ایک ایک شہید ہوتا جا رہا ہے حسین کے سپائیوں حسین کے اصحاب کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے ایک بچہ ہے جو بار بار حسین کے خدمت میں آتا ہے چچا جان مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجادت چچا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجادت دے دیں آقا میں بھی مقتل میں جانا چاہتا ہوں حسین بار بار ایک فقرہ کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو اے میرے لال میں کس دل سے تمہیں مقتل میں جانے کی اجادت دے دوں جناب قاسم واپس آئے ایک خیمے کے اندر اپنے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے آنکھوں سے عشق روا ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ جناب ام فرما قاسم کو تلاش کرتے کرتے اس خیمے میں آگئی کیا مندر دیکھا گیارہ برس کے کمسن قاسم ہے کہ جو گھٹنوں میں اپنا سر ڈالے ہوئے زارو دار سیسک سیسک کے رو رہے ہیں ماں نے قریب آنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اے میرے لال یہ بیٹھ کے رونے کا وقت نہیں ہے دیکھ رہے ہیں مولا پہ بڑا سخت وقت پڑا ہے یہ اپنی جان کا ندرانہ پیش کرنے کا موقع ہے اب سر کو اٹھا کر کے قاسم کہتے ہیں ماں ارے میں کیا کروں میں تو بار بار جاتا ہوں مولا ہی مجھے اجازت نہیں دیتے تو جو کیجے گا کچھ دیر ماں بھی خاموش رہتی ہے کہ اچانک کچھ یاد آتا ہے اپنے لال کو قریب بلاتی کہ میرے لال تُو بڑا چھوٹا تھا تجھے یاد نہ ہوگا مراج سے دس ورس پہلے کا واقعہ ہے تیرے بابا کو زہر دیا جا چکا تھا اور رہن نے اثر یہ کیا تھا کہ خون کی الٹیوں کے ساتھ تیرے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے تشت میں آ رہے تھے ایسی میں تیرے بابا نے پورے گھر کو اپنے حجرے میں بولایا پورا خانوادہ گٹھا ہو گیا ہر ایک کو امام حسین کے سب ارت کیا ہر ایک سے وسیعت کی کہ دیکھو آپ تو میں جا رہا ہوں میرے باب یہی تمہارے امام ہیں ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے یہ جو کہیں ان کے حکم سے سر پیچین کرنا ہر ایک کو امام حسین کے حوالے کیا پھر کہ اس کے بعد جب سب گھجرے سے نکل گئے اور میں بھی نکلنے لگی تو مجھے میرے والی احواری سے نے مجھے آواز دے کے بلایا اور بلا کے کہتے ہیں فرما درہا میرے قاسم کو میرے قریب لانا امر الال تم تو بہت چھوٹے تھے میں نے اپنی آگوش سے تمہارے بابا کی آگوش میں تمہیں دے دیا امام حسن بسترے علالت پر ہیں میں ہاتھوں کو بلند کر کے قاسم کو لیا اپنے سینے سے لگا لیا اے عدید و امام کے لئے کوئی زمانہ نمازی ہوتا ہے نہ مستقبل ہوتا ہے وہ ہر زمانے کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھتا ہے غور سے قاسم کے پھول جیسے بدن کو دیکھتے رہے نہ جانے امام حسن نے کیا کیا دیکھا ہوگا میں روایت کہتی ہے ماں کہتی ہے کبھی تیرے ہاتھوں کو چونتے تھے کبھی تیرے سینے کو چونتے تھے کبھی لگے رخصار کو چونتے تھے جدا کم اللہ خیر الجدا یقیناً آپ نے گریہ کیا ہے دو چار فقریں اور تم لیجئے ملس تمام ہو رہی ہے عادیدوں کہتے ہیں تیرے پورے بدن کو بوسا دے رہے تھے اس کے بعد اپنے سرحانے سے ایک تعویز نکالا تھا اور تیرے داہنے بازو پہ باندیا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے فروا دیکھو جب کوئی بڑا سخت وقت آ جائے تو قاسم سے کہنا اس تعویز کو کھول کے پڑھ لیں تو جو کیجئے گا عبام حسن شہید ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے میرا آپ بتائیے جس کا حباس جیسا چچا موجود ہو جس کا حسین جیسا چچا موجود ہو اس قاسم کو اتنے نازوں سے پالا گیا بنا اس پہ سخت وقت کیسے آتا بنا اس کے اوپر کوئی مشکل وقت کیسے آتا کبھی مشکل وقت ہی نہیں آیا بہتا کبھی تعویز کے کھولنے کا موقع ہی نہیں آیا مگر ایک مرتبہ امی فروا کہتی عمر الال اب اس سے سخت وقت تو نہیں آئے گا اب اس سے زیادہ دشوار ترین موقع نہیں آئے گا ذرا کھولو تو دیکھیں بابا میں تو بھرے کیا لکھا تھا اب تعویز کھولا جاتا ہے عدیدو باپ کی تعویز باپ کی تحریر ننے سے قاسم کے سامنے آگئی لبوں پہ مسکرات آگئی یہ کیا ہے یہ کوئی تعویز نہیں ہے حفاظت کے لئے یہ ایک خط ہے قاسم کے نام کہتے یا بنی یا عمر الال دیکھو اس کانا امکا امکا الحسین فی کربلا عمر الال دیکھو جب تمہارا چچا کربلا کے میدان میں پہنچ جائے چاروں طرف سے دشمن اسے اپنی نرکے میں لے لے چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ گھر جائے اور کوئی مونی سو یاور نہ ہو عمر الال تو میں تو نہ رہوں گا میرے قاسم دیکھو اللہ کے دین کی حفاظت میں جہاد کرنے سے گرہ نہ کرنا عمر الال میری طرف سے اپنی قربانی پیش کر دینا یہ کہنے کے بعد عجب فغرا ہے مقتل میں اخت موجود ہے کتابوں میں اخت موجود ہے عجب فغرا امام حسن لکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو عمر الال اگر تمہارے چچا تمہیں اجازت نہ دیں تو اتنی بار جانا اتنی بار جانا حتی آدھے نہ لکھ کہ یہاں تک حسین تمہیں اجازت دے دے دیکھو یہ ہے احترام امامت امام حسن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اجازت نہ دیں تو میں بھی تو امام ہوں میں بھی تو تمہارا باپ ہوں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم چلے جانا مقتل میں نہیں کہتے ہیں اتنا اسرار کرنا اتنا اسرار کرنا حتی آدھے نہ لکھ کہ حسین مجبور ہو کر تمہیں اجازت دے دیں اور قاسم نے یہی کیا ہے خط لیے ہوئے آئے ہیں تو حسین کے قدموں پہ اپنی آنکھوں کو منع شروع کر دیا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے بطیجے کو لیا پینے تھے قاسم یہ کیا کر رہے ہو میرے لان قاتل نے وہ خط نکالا امام حسین کے ذامنے رکھ دیا کہ یہ آپ کے بھائی کی تحریر ہے یہ میرے بابا کی تحریر ہے اے آقا اب تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی اللہ رہے خدا یہ وقت کسی پہ نہ لائے کہ جب غربت میں عالم میں پردیس کے عالم میں کسی بھائی کو بھائی کا قط ملے جلاکم اللہ خیر الجزا اے عزیدو میں کہاں تک پڑھوں گا انعوایتیں بہت طولانی ہیں مگر ایک دو فقریں اور سنیے اور مجلس تمام ہو رہی ہے ہاں عزیدو آپ نے دل کھول کر کے گریا کر لیا پروردگار عالم ان قاسوں کو قبول فرما لے وہ مندل آئی کہ امام حسین اٹھے کچھ دیر تک خط کو پڑھا اس کے بعد مقتل کے فقریں ہیں کہ جناب قاسم کی گلے میں حسین نے باہیں ڈال دی اور دونوں چچا بھتیجے نے رونا شروع کیا یا اتنا روئے اتنا روئے کہ دونوں غشکا کے گر پڑے اب کیسے ہوش میں آئے پانی تو نہیں تھا مجھے نہیں معلوم مگر جب ہوش میں آئے حسین تو قاسم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک خیمے میں لے کر کے آئے ایک صندوق کھولا اس صندوق میں سے بھائی کی نشانی بھائی امام حسن کا امامہ نکالا اللہ اکبر گیارہ یا بارہ برس کا سن ہے اس بچے کا امام حسن کے امامے کو چھوٹا کر کے جناب قاسم کے سر کے اوپر امامہ رکھا مولا اس سے پہلے تو آپ نے کسی کو امامہ نہیں پھنھایا عجب نہیں حسین آماز نے اس سے پہلے جو مقتل میں گیا وہ خود پہن کے جاتا تھا مگر یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے سائز کا اس کے ناب کا کوئی خود نہیں ہے میں کم اس کم امامہ باندھوں اے عزیزو تاریم مقتل نے لکھا اتنے کم سن تھے کہ جب گھولے پہ بٹھایا گیا تو لجام تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے رکابیں کٹ کر کے چھوٹی کی گئی عزیزو قاسم چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال کے روک دیا قاسم نے سوالیاں ندر تھے امام کی جانب دیکھا بجملہ دے رہا ہوں عزیزو امام نے دونوں ہاتھ آگے بڑھایا قاسم کے گریبان کو پگڑ کے بھار دیا کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ ننہ سا بچہ سمجھ نہیں سکا میں رکھے کہتا ہے اے چچا ارے آپ نے میرے کرتے کے گریبان کو کیوں بھار دیا یہ ایک چچا کا احتمام ہے بطیجے کے لیے اے عزیزو بہت روئیے گا امام نے سر کو جھگایا کہہ برے لال عربوں میں یہ طریقہ یتیموں کا ہے ارے میں چاہتا ہوں کوئی تو صاحب دل ہوگا جو تری یہ حالت دیکھ کے تجھے یتیم سمجھ کے جھوڑ دے اللہ ارے مگر حسین کا یہ انتدام کام نہ آیا ایک مندل آئی قاسم نے جنگ کرنا شروع کیا جنگ کرتے کرتے ایک شکی نے اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا پیچھے سے آیا دھوکے سے تلوار اٹھائی قاسم کے سر پہ ایسا وار کیا امامہ کٹ گیا سر دوپارہ ہو گیا ننہ تھا بچہ گھوڑے تھے زمین پہ ایک فکرہ کہتا ہے یا امامہ ہو ادھرکنی اے چچا میری خبر لیجئے مقتل نے یہ جملہ کسی کے لیے نہ لکھا مگر قاسم کے لیے لکھتا ہے مقتل کہتا ہے حسین اتنی تیزی سے جھپتے جیسے کوئی شکاری باز اپنے شکار پہ جھپتا ہے جیسے حسین انتدار میں تھے کہ قاسم کی آواز آئے حسین گھوڑے پہ اور تیزی سے چلے ادھر جس نے قاسم پہ وار کیا تھا اس نے دوسرا تن دوسرے وار کے لیے تلوار اٹھائی چاہتا ہے قاسم کا سر کلم کرے مگر اتنی سے پہلے حسین پہنچ گئے امام نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کلم ہو گیا اس نے فوجہ یزی کی طرف کٹا ہوا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلایا بعدی تو یہی غدب ہو گیا ادھر سے فوجہ یزی چلی ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر جب بھی کوئی ٹاپ پلتی تھی قاسم کا آواز دیتے تھے اے چچا ارے مری مدد کیجئے جب گھوڑے ہٹے حسین خواہ کے کربلا پہ آئے اے عزیز و قاسم کی روح پرواز کر چکی تھی امام نے لاش کو دینے سے لگایا جب فقرہ کہتے ہیں اے میرے لال ارے تیرے چچا پہ بڑا شاک ہے تو مدد کے لیے بولاتا رہا میں تیری کوئی مدد نہ کر سکا اب حسین اٹھے تو مقتل گہتا ہے کسینے سے سینہ ملائے ہوئے مگر اتنی بھوڑے گٹا پہ بڑی تھی حسین چلے تو ننے سے قاسم کا قد پیر زمین پہ خط دیتا ہوا چلا لا کر کے لاش قاسم کو خیمے میں رکھا انہیں فروان ماتا میرے ہو